ہم بنا رہے ہیں شارٹ مسالہ اور اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایک شارٹ بنائیں گے جس میں میں اپنے ایکسپیریمنٹ شیئر کروں گا کہ کیوں یہ اتنی اچھی زندگی ہے اور مجھے کیوں اپنے سال کے بعد پتا چلا بہت ساری چیزیں ہوں نہیں انسان کرتا رہتا لیکن باتا نہیں چلتا اور بہت اچھے کے بعد معلوم ہوتا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کسنے کم پیسوں میں کسنے کم پیسوں میں جو ہے میں نے ابھی آلو بکھارے کی چھتنی پیار کی ہے اور اس کا قدر کتنا پیارا ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور ذائقہ انکریز کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک چھوٹی چائے کی چمل اور کرو مسالے بھی آپ اس میں آب خشبو اور زائقہ بڑھ جائے گا اور آپ کو کوئی کا دیکھا جائے گا اور اس میں کھالی میرچ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ میں دیکھا کہ یہ گاڑا ہو جیا ہے اس میں پتا کی نہیں چل رہا اس میں هوڑا سا اور پکائیں گے، ہلکا سا اس کو پانی تکے ہیں، وہ سائیڈوں سے ہے اور اس کا گودھے کو اس طرح آپ بھبا دیں اور یہ گودھا جو ہے اس کا اتر جائے گا آلو بہار سے اور جب یہ موہ میں آپ کیا آلو بہار آئے گا وقت ہی آپ کو لگے گی کہ یہ آپ کی آلو بہاری کی جاتی ہے اس میں آپ جو ہے گرھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گرھ استعمال کریں اس زیادہ بہتر ہے میرے پاس اس وقت گرھ نہیں تھا تو اس طرح میں نے سپیر چینی استعمال کی ہے اس کو آپ اس طرح اور ہلکا سا اور چھوڑا سا اور پکھائیں گے آپ دیکھیں کناڑوں سے بھی اور اسی کے ساتھ میں دوبارہ ناظرین سے کہوں گا کہ جب بھی جب بھی اپنے جوابات اور بہت سارے ایٹو میں سکتے ہیں اور تاکہ آپ انعام بھی سکیں اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کولر ہے ہلو ہلو جی حضر السلام علیکم والیکم سلام جی شایخ سارے کیسے ہیں آپ بلکل چھتا میں سبا بات کریوں کراسی سے جی سبا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں بلکل آپ کیسے ہیں الحمدللہ اور آپ کے رمضان کیسے گزر ہیں بہت اچھے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سنڈے میں نے پرس ٹائم مسالہ ٹی وی پہ کال کیے اور لیکنی میں ہی کال بھی مل گئی آپ کے پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے میرا پروگرام سبا ساڑے آٹھ پجے اور رات کو گیارہ بجے جی سیچ ہے اور میں یہاں لائی نہیں تھی اس لئے میں آپ کے پروگرام دیکھنے سکتی مجھے آپ کے پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے جی جی ضرور دیجئے ایس تو سیدیا اوکے بہت بہت شکریہ آپ کے جواب دینے کا اور پال کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ کا تینے جل سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ سے ایک ریکویس کرنی تھی جی فرمایئے کہ آپ چیز سے ریلیٹیز آئیٹمز انارم اٹھا دیں بلکل بلکل میں آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں سکھاؤں گا اور آپ بلکل پریشانہ ہو آپ کو جلد وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی بہت بہت شکریہ اچھا جی یہاں پر اب تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہوگا یہ ساری فرمولیشن بہت ہی کہلیں اس کو ہم بلکل آجتہ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا خلقا سا جتنا ہٹا دیتے ہیں اور تھوڑا سا جو پھائیں گے وہ میں ختم کرنا چا رہا ہوں اب تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں جل رہیں گی اس کے اندر میں دو چھوٹی علائکی جال رہا ہوں آپ روز کرتے جائیں اور اس میں چھے سے آٹھ چیزیں لانگ کے دالوں گا یہ چارٹ مسالے کی ترقیب ہے آپ بہت بہت بار سے دیکھتے جائیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آم سوڑ کا پوڈر ہے یہ چھے چمچ جو ہیں چائے کے جائیں گے دو چھے 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 چھ ہمارے پاس خودینہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ٹی سپون ہے لیکن یہ سوکا ہوا ہے تو اس لئے یہ زیادہ ہے لگ رہا آپ کو تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے خلطے کو خلط سکایا تھا جب بھی خودینہ بج ہے آپ اپنے خلطے کو خلط سکا سکیں یہاں پر جو ہے آپ کے پاس ایک ٹی سپون جو ہے سوکا دھریئے دائے گا اوکی اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے آدھا میرے پاس آدھا چمچی ہے چورے ہی دیکھیں یہ سانک سائے گی ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چائے کا چمچ جو ہے ہمارے پاس سوک میرے جائے گی اور آدھا چمچ جو ہے ہمارے پاس اجوائن جائے گی آدھا چمچ جو ہے چائے کی چمچ یہ سٹریک ایسد ہے بازار میں ملتا ہے یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے لیمن کا یہ جائے گا اور ایک چمچ جو ہے اس میں نمس جائے گا چائے کا چمچ آدھا چمچ جو ہے اس میں آدھا چمچ جو ہے اس میں آدھا رک کا بوڑر جائے گا بہت سارے مسالیں ہیں اور اس میں جو ہے یہ زیرہ ہے یہ ایک بڑی ٹیبل پون جو جائے گی تو اس میں ہم چین چائے کے چمچ سارے اس سوات آپ کہنے کے سوائے ایک کھانے کا چمچ ہے تو یہ آپ کو میں آپ بتاتا ہوں یہ ایک یہ تین جالیں گے دو اور چھوڑی چی اوپر سوائے ایک چمچ ہے کالی میچ یہ بھی تین چمچ جائیں گے اب اس کے اندر تھوڑی سی اپن چوک یعنی کہ ہنگ جائے گی اور آج کا سوال بھی ہے یہ یہ کافی کسی خشبور ایک طرح تین ہوتی ہے بلکل مختلف بہت زیادہ سام اور اس کے جو ہے یہ انڈیا میں زیادہ تک تیار کی جاتی ہے پاکستان میں بہت کم اور میرانی کل پاکستان میں کمپنی شاید کرتی ہو اب اسے آپ گرائنڈ کر لیں گے اور یہاں پر بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں گے دیکھتے ہیں کہ مریشتین جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب اسے ہم چھولے کو بند کر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کولر بھی ہیں ان کی بات سنتے ہیں دیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ دوبارہ ڈالیں تو یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں جس نے بھی ہمارا چار مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا یہ آپ 50 گرام سے زیادہ ہے جو کہ بزار کے اندر 35 روپے کا نصہ ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف 35 روپے ہے جو میں نے آج کمپلیٹ کی ہے تو کسی کے ساتھ اک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دیکھنا نہ بھولئے گا کہ چار مسارے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے